الحمد للہ رب العالمين مسجد میں کچھ عورتیں سو رہی ہوتی ہیں جب ازار ہوتی ہیں اٹھ کے نماز پڑھنے لگ جاتی ہیں ان کا وضوع بھی نہیں رہا تم نے دیکھا ہے کہ ان کو نیند ہے نہیں تمہاری کوئی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے ایسی عورتوں کو دیکھتی رہو کون سو رہی ہے کون جاگ رہی ہے کون بیٹھی ہے کون کھڑی ہے لگ ہی بندی ہے تم سے زیادہ مسئلے جانتے ہیں سونے سوتے رہے ہیں نیند نہ آئے تو کوئی بات نہیں نماز کے بعد دعا کی وضیرت یہی ہے کہ میرے آقا کی صحیح حدیث ہے کہ فرائز کے بعد دعا اللہ قبول فرماتے ہیں دبر کل نصلاح مکتوبت ہر فرد نماز کے بعد دعا بنبور ہوتی ہے کوئی عورت جو متلقہ ہے اس کا کوئی کاروبار کرنے والا بھی نہیں ہے تو اپنی رقم مرکز قومی بچت کی کسی سکیم میں جمع کر آکے منافع دے سکتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ سکیم کیا ہے میرا مشہورہ یہ ہے کہ بینک جو ہے نا اسلامی جیسی علمیزان ہے البرکہ ہے اسلامی ان میں وہ کسی سکیم میں جمع کر آ دے تاکہ جو نفع ملے حلال تو ہو گناہ کر گیا ہے بھی یہ کہہ اللہ معاف کرنے والا ہے یہ تو پھر فراؤن بن جائے گا دلو اللہ سے معاف کرنے کا موقع ہی نہ ملے پہلے مر جاؤ تو پھر کیا ہوگا بہر حال جو آدمی اللہ کے سوا کسی غیب کو دوسرے کو سمجھے کہ اس کو علم غیب ہے کہ وہ لوگ پیلوں کے پاس جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آپ بھی چوری فرانے کے بلکل یہ غلط بات ہے کسی کو پتا نہیں ہے علم غیب صرف اللہ پتا ہے میرے ایک دوست نے ایک عورت کے دو ہزار روپے چوری کیے تھے وہ عورت فوت فوت ہو گئی تو آپ اس کے وارث جہوں اولاد جہوں کو دے دو میری والدہ کے عمر 73 ساتھ ہے اس کو صورت یاد نہیں ہوتی جو بھی آتا ہے پڑھتی رہے نہ بھی آئے بس پڑھتی رہے اللہ قبول کرے گا میرے بیٹے کو گردے میں پتری ہے اللہ شفاہ آتا فرمائے زم زم زیادہ پیلاؤ حق نماز کے بعد میرے والد تواف کر دیا صفاہ پہ آئے ایک چکر کیا پھر دوسرے گہر سے نکل کے حرام کھول دیا بال بھی کٹوا دیئے دم پڑ گئی ہمارے علاقے میں حج سے جو لوگ واپس آتے ہیں دعوت کرتے ہیں اندرس پہ چار لاکھ روپے خرچہ آتا ہے خیرات کا نام دے کوئی خیرات نہیں نہ جائز ہے یہ چار لاکھ روپے کسی مدر سے معلوم ہو دیتے ہیں یہاں غریب تارے گزر پڑھتے ہیں ہم دفتر سے سرکاری دفتر سے سائیڈ پہ کر جاتے ہیں اسی ٹائم میں جو آپ کا نوکری کا ٹائم ہے تو پھر پیسے لے نہ حرام ہے کوئی مولوی اپیل دم کرنے کے لیے عورت کو چھو سکتا ہے بلکل نہیں بی بی عائشہ قسم کھاتی ہیں کہ ماں بس سید رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم ہے حضور کا ہاتھ کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو بھی نہیں لگا ہم ایک دوسرے کو مزاق والے نام در پکارتا ہوں جانا وہ جانے خنسہ خنسہ نام تھا ایک شائرہ تھی جشنِ ازادی منانا جو ہے یہ تو رواج ہے قومی رواج ہے شریعت کے اس سے کوئی تعلق نہیں عیدین کی نماز کے بعد دور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت نہیں ہے ویسے وہ عید کے خطبے میں دعا ہوتی ہے مدینہ پاک چلنے سے پہلے میری بیگی کو حید آ گیا عمرہ نہیں ہوا بارال اب پاک ہو کے عمرہ بھی کرے اور دم بھی دے ورنہ اسی حالت میں وہ نیت کر کے آ جاتی بیٹھی رہ دی جب پاک ہوتی ہوا کر دی کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ مباشت میں کنم استعمال کرے کہ حمل نہ ہو اگر بیوی راضی ہے تو کر سکتا ہے کہتے کہ اگر نیاں بیوی ملیں اور نطفہ جو ہے وہ باہر ضائع کر دیں تاکہ حمل نہ ٹھہوے اگر اس پہ عورت بھی راضی ہو اور کوئی مجبوری بھی ہو تو جائد ہے ورنہ جائد نہیں مجبوری بیوی ملیں